پنجاب یونیورسٹی کے قریب پولیس مقابلہ کاری سے لڑکی جاں بھک ڈولفن پورس نے تین ڈاکو گرفتار کر لیے لڑکی کو کس کی گولی لگی اس بات کا تائین پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد محسن ہوگا آئی جی پنجاب انام غنی نے مبینہ پولیس مقابلے کا نوٹس لیتے ہوئے بی آئی جی آپٹریشنز لاہور کو واقعی کی تحقیقات اپنی نگرانی میں کروانے کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سینئر صحافی نادر چوڑری جی نادر چوڑری بتائیے گا شہر میں قانون نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ وعدہ روڈ پہ کے بعد موڑ پر اس وقت پیش آیا جب پیرو کی گاڑی نے موڈسیکل سواروں کو جو ڈاکو تھے ٹکرم آگے گرائے اور تینوں ڈاکو موڈسیکل گرنے گرنے کے فورم بعد انہوں نے پولیس پارٹی پر جو ہے فائرنگ کرتی جس کے اپنے والد کے ہمراہ کال سینٹر ملابرا کے لیے جاتی ہوئی بائیس سالہ فاطمہ موقع پر جانباک ہوگی تا ہم ڈالفرن سکوارڈ نے تینوں ملزمان کو راست میں لے گیا ہے اس حوالے سے مقتولہ فاطمہ کے والدہ کہنا تھا کہ میں اپنی ویڈیو کال سینٹر شوڑنے کے لیے جا رہا تھا مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ فائرنگ ہوئی ہے اور میری بیٹی کو گولی لگی جس کے بعد اسے ٹیپی اندار کوئی ہستہ لے جائے گیا ہے جہاں سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی موت ہو گیا اب اس کا پوست مارٹم کرنے کے بعد لاش ہمارے حوالے کی جائے گی اس کا مجید طرح تھا کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میری بیٹی کو گولی پولیس کی لگی ہے یہ ڈاکووں کی تاہم میری بیٹی کی کسی سے کوئی دشمن نہیں ہے اور نہ ہی اس واقعی کے ساتھ میری بیٹی کو تعلق ہے لہٰذا میری بیٹی کو مزید عذیت نہ دی جائے اور اس کی لاش بغیر پوست مارٹم کے ہمارے سپورت کر دی جائے تاکہ ہم اس کی بائیزہ طریقے سے تدفین کرسکیں جبکہ اس حوالے سے پولیس رائے کا کہنا ہے کہ قانون میں بغیر پوست مارٹم لاش واپس کرنے کی گنجائش نہیں ہے جی اس حوالے سے پولیس رائے کا کہنا ہے کہ گرفتار ڈاکو سابقا ریکارڈ یافتہ ہیں اور ان میں سے مرکزی ملزم اور جو گروہ کا سربنا ہے فیصل محمود آٹھ سال سے کریمنل جسٹس سسٹم کا وضعہ کراتے ہوئے مسلسل وارداتوں میں ملوث ہے اور ملزم سولہ بار پولیس نے پکڑا اور سولہ میں اس کے اوپر مقدمات درج ہوئے اور انیسٹیگیشن وینگ کی ناکست تفتیش اور نامکمل چلانگ جارہ کی وجہ سے ہر بار رہائی حاصل کر لیتا تھا ادھر واقعے کی بعد ڈی ای جی اپریشنز اشفاق احمد بھی مقتولہ فاطمہ کے گھر پہنچ گئے جہاں ان کا کہنا تھا کہ گرفتار ڈاکو کی جانب سے اطرافی جرم کلیا گیا ہے کہ انہی کے پستول سے نکلنے والی گولی فاطمہ کو لگی جس سے اس کی مول واقع ہوئی ہے تاہم متاثرہ فیملی کی جانب سے ممکنہ احتجاج کے خطرات کے پیش نظر پولیس کی باری نفری جو ہے وہ مقتولہ کے گھر کے قریب تائینات کر دی گئی ہے تاکہ متاثرہ خاندان کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج وغیرہ نہ کیا جا سکے جی بہت شکریہ نادر آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا